میکہ اور اس کا چوتھا باب جو تیرہ آیات پر مشتمل ہے لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گی اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑوں پر چڑھیں اور یاکوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلیم سے صادر ہوگا اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا اور دور کی زوراور قوموں کو ڈانٹے گا اور وہ اپنی تلوار کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے تب ہر ایک آدمی اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا اور ان کو کوئی نہ دھرائے گا کیونکہ رب الافواج نے اپنے موں سے یہ فرمایا ہے کیونکہ سب امتیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی پر ہم عبدالعباد تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلیں گے خداوند فرماتا ہے کہ میں اس روز لنگڑوں کو جمع کروں گا اور جو خانک دیے گئے اور جن کو میں نے دکھ دیا فراہم کروں گا اور لنگڑوں کو بکیا اور جلا وطنوں کو زوراور قوم بناؤں گا اور خداوند کوہ سیون پر اب سے عبدالعباد تک ان پر سلطنت کرے گا اے گلے کی دیدگاہ اے بنت سیون کی پہاڑی یہ تیرے ہی لیے ہے قدیم سلطنت یعنی دختر یروشلیم کی بادشاہی تجھے ملے گی اب تو کیوں چلاتی ہے گویا درد زے میں مبتلا ہے کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں کیا تیرا صلاحکار نیست ہو گیا اے بنت سیون زچا کی مانند تکلیف اٹھا اور درد زے میں مبتلا ہو کیونکہ اب تو شہر سے خارج ہو کر میدان میں رہے گی اور بابل تک جائے گی وہاں تو رہائی پائے گی اور وہیں خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا اب بہت سی قومیں تیرے خلاف جمع ہوئی ہیں اور کہتی ہیں سیون نہ پاک ہو اور ہماری آنکھیں اس کی رسوائی دیکھیں پر وہ خداوند کی تدابیر سے آگاہ نہیں اور اس کی مسلحت کو نہیں سمجھتی کیونکہ وہ ان کو کھلیان کے پولوں کی طرح جمع کرے گا اے بنت سیون اٹھ اور پائی مال کر کیونکہ میں تیرے سینگ کو لوہا اور تیرے کھروں کو پیتل بناوں گا اور تو بہت سی امتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی ان کے زخیر خداوند کی نظر کرے گی اور ان کا مال رب العالمین کے حضور لائے گی